موسیقی دنیا کو کینیڈا سے سب سے بڑی خبر ملتی ہے امیگریشن کے حوالے سے کہ یہاں پہ امیگریشن کتنی بڑی اور کتنی کم ہوئی اور خاص طور پر جو سٹوڈنٹس کا انفلکس ہو رہا تھا کئی سالوں سے وہ ایک دم سے کینیڈا نے اس پہ کیپ لگا دیا ہے اب وہ کیپ کیسے لگایا ہے کینیڈا کے منسٹر آف امیگریشن سیٹیزنشپ کیا کہتے ہیں ان کی زبانی سن لیجے Today I am announcing three principal measures One, a temporary two-year cap on new international student permits It is the latest in a series of measures to improve program integrity and set international students up for the success in order to maintain a sustainable level of temporary residence in Canada as well To ensure that there is no further growth in the number of international students in Canada for 2024 we are setting a national application intake cap for a period of two years For 2024 the cap is expected to result in approximately 364,000 approved study permits a decrease of 35% from 2023 In the spirit of fairness we are also allocating the cap space by province based on population such as that some provinces will see much more significant reductions We'll continue to work closely with those provinces and territories to put these measures into place as they will be responsible for determining how the cap is distributed between its designated learning institutions that they have jurisdiction over So at this time this is the biggest news for Canada from all over the world I am from the island in Canada from all over the world In the region of Northern Ireland from all over the world Now from the, in the region of Northampton, we are in the region of Washington سنٹن سے بریٹش کولمبیا سے وہاں پہ بھی ایکسپیننس ہو رہا ہے مگر جو میں خود بہت قریب سے observe کر رہا ہوں اپنے اس علاقے میں آس پاس کے علاقوں میں ایک ایک گھر میں سٹوڈنٹس پندرہ پندرہ بیس پیس رہ رہی ہیں اور وہ کمروں کا کرایا نہیں دے رہے وہ بلکہ آٹھ گھنٹے سونے کا کرایا اپنے بیڈ کا دے رہے ہیں ایک تو وہ مہنگائی بہت ہو چکی ہے رہائش کے سلسلہ میں دوسرا جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ وہ کس طرح افورڈ کر سکتے ہیں اور تیسرا اویلیبیلٹی کا یہاں پہ ہاؤزنگ پرائیسز آنٹیریو میں پریسائزلی جو گھر پانچھے لاکھ ڈالر کا ہونا چاہیے وہ گھر ڈیر ڈیر ملین ڈالر کو چھوا پچھلے ایک ڈیر برس میں اب ان کی کچھ پرائیسز تھوڑی سی نیچے آئی ہیں ڈیر دو لاکھ ڈالر نیچے آئی ہیں یعنی ابھی بھی اگر وہ ڈیر ملین کا گھر تھا جو چھ سات لاکھ کا تھا ڈیر ملین کا ہوا دو دھائی تین گناہ پرائیسز جس کی بڑھی سوہ سوہ ملین ڈالر سے کم نہیں مل رہا تو یعنی جو گھر چھ سات لاکھ کا ہو سکتا ہے اپنے اوریجنل سائز اور اوریجنل ایکانومی کے اعتبار سے وہ ابھی بھی 1.2 1.3 ملین ڈالر کا ہے یعنی ڈبل سے بھی زیادہ پرائیس کا اور اویلیبل نہیں ہے ڈیمانڈ ان سپلائی کا جو مسئلہ ہے وہ شدید ہے اور ظاہر ہے سٹوڈنٹس اگر دو ہزار تئیس میں ایک ملین کے قریب آئے ہیں جو بتایا جا رہا ہے جو ابھی اس سال گزرا ہے تو ایک ملین ایکسٹرا سولز کو آپ کیسے رہش دیں گے ابھی دو ہزار بائیس تک ہم یہ سن رہے تھے کہ جابز کی بہت ڈیمانڈ ہے لوگوں کو جابز جو سمال بزنسز ہیں ان کو ورکرز چاہیئے وہ فل ہو گئے اب یہ معاملہ ہے کہ دو ہزار تئیس کے میڈ سے اب تک جاب کرائیسز ہے جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو جاب نہیں مل رہی مسئلہ صرف ان کا ہی نہیں ابھی ایک ملین کے قریب بتایا جا رہا ہے یوکرینینز کو ویزاز ایشو ہوئے ہیں جو کینیڈا آ سکتے ہیں ان میں سے چند لاکھ آ چکے ہیں اور آٹھ نو لاکھ کے قریب یوکرینین بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں آنے کے لیے کینیڈا اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو غزہ آ میں کرائسز چل رہا ہے ان کے لیے بھی سپیشل ریفیجی پرمٹ ایشو ہو رہے ہیں تو ایک بہت بڑا انفلکس ہے ایمیگرینٹس چاہے وہ آہ سٹوڈنٹس کی شکل میں ہو چاہے ارجینل ایمیگرینٹس ہوں چاہے ریفیجیز کی شکل میں ہو ایک بہت بڑا انفلکس ہے اور یہاں پہ اس لیول پہ گورنمنٹ نے فیسیلیٹیز نہیں بنائی خیر بات ہم اس وقت زیادہ کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کی اور کینیڈا کے منسٹر ایمیگریشن سٹیزنشپ نے کہا کہ کیوں وہ کیپ لگا رہے ہیں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمیجرلی ایز آف سپٹمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کینیڈا کیا کرنے جا رہا ہے ان کی زبانی سنی ہے ڈیوگرین ٹوئنٹی پیشتر وارمی مورد آپ اگرام ٹوئنٹی سنیجا اور کامڈیوڈی socialی شکل میں ہوگا کامڈیوڈیوڈید ما بہت شکر سپسیتر ایمید ٹی ڈیوڈیوڈی رہمی مورد ٹی ڈیوڈیوڈی دون ٹوئنٹی جا رہا ہے مورد نیجا ہوجود موسیقی ہے کہ ایک سو اسی سے زیادہ ممالک سے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ یہاں آ رہا ہے اور ان میں سے جو اب تک سٹوڈنٹس آ رہا ہے تھرٹی سیون پرسنٹ بھارتی بیک گراؤنڈ کے سٹوڈنٹس ہیں سب سے بڑا نمبر ہے بھارے سے بھی جو سٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ نمبر ریشو وائز پنجاب اور گجرات کا ہے اور وہ سٹوڈنٹس بہت مینٹی ہیں یہاں پر اب یہ سیچویشن ہے کہ میں خود کچھ ایسے علاقوں میں رہتا ہوں سٹوڈیو تو بھلے سے ہمارا میں اس کو بھارتی پنجاب کہتا ہوں یا کنیڈین پنجاب کہتا ہوں جہاں پہ ہمارا سٹوڈیو ہے مگر جہاں میں رہتا ہوں جہاں پہ میرے بیٹے کا بھی فارم ہاؤس ہے وہ بالکل وائٹس کے لوگ ہیں وہاں پہ مجھے آج سے دو تین سال پہلے ٹیم ہارٹن جو ہماری کافی شاپ ہے جو میک ڈانلڈ ہے جو کی ایف سی ہے جتنے فوڈ کی چینز ہیں وہاں پہ پہ پہلے مجھے کوئی بھی اپنی یعنی بھارتی بیک گراؤنڈ کا کوئی ورکر نظر نہیں آتا تھا سب ہی ان علاقوں میں کوٹ ان کوٹ وائٹس ہوا کرتے تھے اب یہ ہے کہ ان علاقوں میں کوئی بھی مجھے وائٹ نظر نہیں آرہا ایون بہت رورل ایریاس میں ان کے کافی شاپ میں ان کے میک ڈانلڈ میں اب مجھے زیادہ تعداد خاص طور پر ہمارے پنجابی بچوں کی نظر آ رہی ہے بڑی خوشی ہوتی ہے وہ بڑے ہارڈ ورکنگ ہیں میں یہاں پہ نام لیے بغیر ایک فاس پوڈ کی چین کے مینجر ہیں جو ایک کوٹ ان کوٹ وائٹ پرسن ہے وہ میرے علاقے میں رہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے میک ڈانلڈ میں تو کبھی مجھے کوئی نوہن وائٹ کام کرنے والا نظر نہیں آتا تھا اور اب خاص طور پر رات کی شفٹوں میں مجھے کوئی اب وہاں پہ وائٹ نظر نہیں آتا اب سارے کے سارے پنجابی بچے ہیں یا میں نے چاندیک کو گجراتی بیک گراؤنڈ کے بچوں کو بھی وہاں پہ دیکھا زیادہ تر پنجابی بچے ہیں تو اس نے مجھے بڑی ساف بات کی اس نے کہا جو میری اپنی وائٹ کمیونٹی کے لوگ تھے وہ وہاں پہ بہت ٹیمپریری آتے تھے چلے جاتے تھے پھر ان کے اس نے یہ بھی کہا کوٹ ان کوٹ اس نے کہا کہ بہت نخرے ہوتے تھے بڑے مسائل ہوتے تھے کوئی یہ کہتا تھا ہم نے رات کی شفٹ نہیں کرنی کوئی کہتا تھا کہ ہم نے فلان شفٹ نہیں کرنی چھوڑ جاتے تھے اس نے کہا اب مجھے لانگ ٹرم پہ بہت زیادہ نون وائٹ خاص طور پر پنجابی بچے مل گئے ہیں جو مہنتی بھی ہیں اور جو مجھے نخرے بھی آہ ورکر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنی ہی کمیونٹی سے ریکروٹ کر رہے ہیں تو میرا نظام اب بہت اچھا چل رہا ہے پہلے اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہے جو منیمم ہے اس سے تھوڑا زیادہ ہی ان کو پیمنٹ کر رہا ہوں جو بھی ویجز ہے جو کینیڈا مثل پندرہ ڈالر آہ پلاس منیمم ویج ہے لیکن اس نے کہا کہ جو بہت زیادہ پہلے ورکر تھے وہ مجھے بیس بیس ڈالر کے لیے کہا کرتے تھے اور اس طرح کے میرے اوپر پریشر ہوتے تھے پھر وہ چھوڑ جاتے تھے میرا کم آہ افیکٹ ہوتا تھا تو اس نے کہا کہ میں تو ان کو بہت پسند کرتا ہوں میں آپ کو بتاؤں یہاں ہمارے گریٹر ٹرانٹو ایریا میں جتنے ساؤٹھ ایشن سٹورز ہیں وہ موسلی پنجابی آہ سٹوڈنٹس آہ کی مدد سے چل رہی ہیں میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ بچے اگر واپس چلے گئے تو کم از کم میرے اس علاقے کی آنٹیریو کی اکانومی کا بڑا غرق ہو جائے گا ورک فورس کہاں سے آئے گی تو ابھی منسٹر آہ مارک ملر کا جو میں نے آپ کو کلپ سنایا وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت ساری تبدیلیاں کر رہے ہیں ایز آہ سپٹمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور ہمارے ہاں آہ اب یہ ہے کہ جو ان سٹوڈنٹ بچوں کے جو سپاوزز ہیں ان کے لیے بھی وہ سہولتے نہیں ہوں گی امیگریشن کے لیے پھر انہوں نے یہ بھی کہا آہ اپنی اس پریس کانفرنس میں کہ آہ سٹوڈنٹس آہ جو یہاں پہ ویزا پہ آ رہے ہیں اور وہ سیٹل ہو رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کینڈڈا کا امیگریشن نظام ان کے ہاتھوں ہائی جیک ہو جائے اور کوئی ایسی صورت بن جائے کہ امیگریشن کا بیک ڈور جو دروازہ ہے وہ سٹوڈنٹس ویزا کے ذریعے کھلے سٹوڈنٹس آتے ہیں سیٹل ہوتے ہیں کام کرتے ہیں مجھے یاد ہے آج سے دو تین سال پہلے سٹوڈنٹس کے لیے ورک آہ پرمٹ جو تھا پرمیشن جو سولہ سے بیس گھنٹے ہوتی تھی ویک میں کام کرنے کی سے زیادہ نہیں ہوتی تھی انڈر دا ٹیبل وہ کام کرتے تھے اگر کرتے تھے اب ان کو فل ٹائم پرمیشن ہے سٹوڈنٹس خاص طور پر ہمارے پنجاب سے تھرٹی سیون پرسنٹ بھارت سے آ رہے ہیں اس میں زیادہ بڑا نمبر پنجاب کا ہے اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے بچے اپنے پیرنٹس سے پیسے لے کے آ رہے ہیں ان کے پیرنٹس ایسے بھی کیسز ہیں جو آگے مارکیٹ سے ادھار پیسے پکڑ رہے ہیں بچے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن ان کا زیادہ زور کام کرنے پر لگ جاتا ہے پھر وہ کرزہ واپس لوٹاتے ہیں تو اس طرح کے بہت زیادہ ایشیوز چل رہے ہیں کیونکہ جتنا بڑا نمبر سٹوڈنٹس کا آ رہا ہے اس میں تھرٹی سیون پرسنٹ کے قریب پچھلے برس ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری میں بھارتی بیک گراؤنڈ کا ہے اور اس میں پنجاب کا نمبر شاید سب سے زیادہ ہے اس کے بعد گجراتی سٹوڈنٹس کا نمبر آتا ہے پاکستان سے بھی سٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کو بھی وہی دکھتیں ہو رہی ہیں جو سب ہی کو رہی ہیں اب جہاں پہ سٹوڈنٹس آ رہے ہیں سٹوڈنٹس کو ایک نیا سماج مل رہا ہے نئی ایسپیریشن آف لائی مل رہی ہیں بہت اچھی بات ہے وہ کینیڈا میں کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں بڑے لیول پہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سٹوڈنٹس کو بھی بہت پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب جابز بھی نہیں مل رہی اب ان سٹوڈنٹس کو رہائش میں رہنے کے لیے بھی بہت بری کنڈیشنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کالجز میں جہاں وہ پڑھنے آئے تھے وہاں پہ بھی ایشیوز ہیں ایسے بھی فراڈ کے ایشیوز ہیں کہ سٹوڈنٹس پیچھے سے جو آئے وہ وہاں پہ ایجنٹوں نے ایسے سٹوڈنٹس بھیجیے جن کے پاس ویلڈ ڈگریہ نہیں تھی جن کے پاس ویلڈ پروگرام نہیں تھا مگر وہ آگئے یہاں پہ پرائیوٹ کالجز میں آگئے ان کو بھی ہمارے اپنے ہی کمیوٹی کے بھائی بن لوگ چلاتے ہیں ان کا مشن بھی بچوں کو تعلیم دینا کم اور ایمیگریشن دلوانا زیادہ ہے تو وہ بہت گمبیر مسائل ہو رہے ہیں اب ایمیگریشن منسٹر کا ایک اور کلپ میں مشیر کرتا ہوں جس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کیپ لگائی ہے یا یہ جو کٹ لگا رہے ہیں سٹوڈنٹ ویزا پہ اس سے ہمارا مقصد کسی کمیوٹی یا کسی انڈویجول کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے سنتے ہیں ایمیگریشن منسٹر کی زبانی کیا کہتے ہیں To be absolutely clear, these measures are not against individual international students They are to ensure that as future students arrive in Canada they receive the quality of education that they signed up for and the hope that they were provided in their home countries It would be a disservice to welcome international students in Canada knowing not all of them are getting the resources they need to succeed in Canada and having them return home disillusioned and disappointed in Canada's education system Allowing bad actors to continue their operations would be a disservice to all the good institutions who pride themselves in providing a top tier academic experience کیا دو سال کے لیے جو آپ کیپ لگا رہے ہیں جو بندشیں لگا رہے ہیں کیا یہ صرف دو سال کے لیے ہیں اس کے بعد پھر یہ کہانی دوبارہ سے شروع ہو جائے گی تو میں وہ سوال اور منسٹر کا جواب آپ کو سناتا ہوں سوالigor مینک과 دنگگ 찾아یں گی تو کنگen domestاortic کیونکتا ہو توڑیCOM میسے آپơi میں chancesンATی تکیں گئی تو دوبارہ میں سوال میں گنارتونٹ کروں 즐گ Bless� ٹھ Peru Scripture میں ابراکت اور ہوس کی مہٍ بری تک ہیں اس کا کوhot ایک ایک بسید ہوتا پر warب سے گیاambre کو جائے گیاں 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 گی hocam بیradیم создatی اgro 건 کوشش ب٣ persecution and drive an Uber. If you need a dedicated channel for Uber drivers in Canada, I can design that. But that isn't the intention of an international student program. So this is something we need to rein in. They exist. Those institutions need to be shut down. And it's up to the provinces to do. اب کینیڈا کی لبرل سرکار کو بھی بالاخر سمجھ آگئی کہ دماغوں میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ جو جالی ڈگرییاں تھی یا جالی جو سارے کا سارا کام ہو رہا تھا. جہاں پہ اصل کام بھی ہو رہا ہے. مگر اس کے اندر جو جالی کام ہو رہا تھا. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. کینیڈا میں ہاؤزنگ کرائیسز ہے. جاپ کرائیسز ہے. اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم جو اتنے سٹوڈنٹس بلا رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ مساج کی جو پرویجن ہے اس پہ آئیں اور وہ وہاں پہ کام کرنے کے بجائے اوبر چلا رہے ہیں. یا پڑھنے کے یہ سکولوں کالجوں میں آئیں اور وہ اس کے اس کی آڑ میں اوبر چلا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اوبر ہی چلانی ہے اگر ہمیں اوبر ڈرائیورز کی ضرورت ہے تو میں ایک الگ سا پروگرام ڈیزائن کر سکتا ہوں امیگریشن کے لیے جس میں ایک کیٹیگری ہو کہ جی کینیڈا کو اوبر ڈرائیورز کی ضرورت ہے. بائی دعوے کینیڈا کو واقعی ہی ڈیلیوری ڈرائیور کی اوبر ڈرائیور کی ضرورت تو ہے اور یہ ایک بڑا ریسپیکٹیبل کام ہے مگر اس کے لیے ایک الگ سے پروگرام اب سٹوڈنٹس کو بھیجا جا رہا ہے ان جالی کالجوں کی ڈگریاں دے کے بہت سارے دیشوں سے اور بھارد سے بھی تو یہ یہ کام وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں چل سکتا تو وہ کہتے ہیں کہ دو سال بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ نظام کیسے چلتا ہے ابھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایز آف ایمیجیڈلی وہ کیا ایکشن لے رہے ہیں وہ بھی کیا ایکشنز ہیں ان کی زبانی سنیے تو منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اب بڑے ہی سٹیفائیڈ قسم کے ڈاکومنٹس چاہیئے تو میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں خاص طور پر ہمارے جو ساؤٹ ایشیا سے سٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں یا جو مزید آنا چاہتے ہیں اس وقت کافی کنفیوجن ہے اس پورے نظام میں آپ یہ ایکزیکٹ ورڈنگ جو ہے منسٹر کی یا کینیڈین آفیشلز کی اس پہ نہ جائیے ان کی جو پریس کانفرنس آگئی ہے اس سے پہلے ہی کینیڈا کا امیگریشن کا جو نظام ہے وہ اس کو فیڈ بیک تھی سرکار کی کہ بھئی یہ تبدیلیاں ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اس سے پہلے ہی سلو ڈاؤن ہو چکے ہوئے ہیں ان کو بھی ایکزیکٹ نہیں پتا کئی پالیسیاں اندر بن رہی ہیں کئی اس پہ جو ہے کام ہو رہا ہے کئی لیول پہ اس میں کام ہو رہا ہے تو کینیڈا اب جو سٹوڈنٹس خاص طور پانا چاہتے ہیں ایون میں تو کہوں گا جو امیگریشن ساؤت ایسیا سے لینا چاہتے ہیں وہ بہت احتیاط سے اپنا پیپرورک کر رہے ہیں جن ایجنٹوں کو وہ وہاں پہ ڈیل کر رہے ہیں ان کی بھی کریڈیبلیٹی دیکھیں اور میرا مشورہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آہ سرٹیفائیڈ ایجنٹ خاص طور پر ہم ایک آہ ہمارے ساتھی ہیں آہ لائٹو امیگریشن والے ان کا بھی آپ کو بہت زیادہ پیغام دیتے رہے ہیں آہ ہم ان کا نمبر بھی آہ سکرین پہ شیئر کر دیں گے آپ کے ساتھ آپ ان جیسے اداروں سے رجوع کیجئے ان جیسوں سے ملومات لیجئے کہ اب کینیڈا میں جو امیگریشن ہے وہ آہ کتنی آہ آہ ایزی ہے یا اس میں کتنی رکاوٹیں ہیں امیگریشن کے پروسس میں کتنا کنفیوجن ہے کتنا وہ آہ اس کو لیگلی بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے تو اس طرح کے جو لائٹو امیگریشن جیسے ادارے ہیں ان سے آپ رابطہ کیجئے ان سے پوچھئے اور ان سے مشورہ کر کے آپ آئیے آپ ایسے ہی جو آہ ان آرثرائز قسم کے ایجنٹ ہیں جو ساؤتھ ایشیا میں بیٹھے ہوئے دکانیں کھولے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آہ صلاح مشورہ کرنے سے پہلے ایک ہزار بار سوچئے کافی کنفیوجن آ گیا ہے آپ امیگریشن انگیریشن کینیڈا کی ویب سائٹ پر ڈائریک لی جائیے وہ کافی کامپلیکیٹڈ ویب سائٹ ہے آپ اس پر جائیں گے آپ کو کافی کنفیجن ہوگا اور جو اس ویب سائٹ پر بھی دکھ رہا ہے اب یہ جو نئی پالیسیاں آ رہی ہیں اس میں اور کنفیجن آئے گا تو آپ جو صحیح والے ادارے ہیں آپ ان سے جو کنسلٹینسی ٹھیک سے لیگلی کر سکتے ہیں آپ ان سے پوچھ کے پلان کیجئے خیر آگے چلتے ہوئے منسٹر مارک میلر کا میں ایک اور ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو وہ پرائیوٹ کالیجز کے حوالے سے بات کرتے ہیں چونکہ آج ہماری گفتگو کا زیادہ بڑا فوکس جو ہے وہ سٹوڈنٹ ویزا اور سٹوڈنٹ ویزا کی آڑ میں جو امیگریشن ہو رہی ہے اس پر ہے تو مارک میلر پرائیوٹ کالیجز کے بارے میں کیا کہتے ہیں سن لیجی ان کا ویڈیو کلپ Vegas گفتگو کالیجز کے شرح ہے سن تک رہے ملینگری خدای جو چیز پیونکڈی نے بعض دون attending مجھو ڈیو آغانی ڈیو 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 شما smaller بامتال ہیں ڈیوٹا می کبھیل می کمال ڈیوٹا مارک و سے کیس طول ڈیوٹا مادور می ک數املات حافظ ڈیوٹا محلی ری۔ بند کسی طرحیل ب بہترمات ڈیوٹا مر یجب محلی ری ساتھ ڈیوٹا مانقی коستیلت مقود ڈیوٹا مانگوک ڈیوٹا مطات ڈیوٹا مانگو کنی ڈیوٹا محلی ایسی شیئی ڈیوٹا میکنی understood that i've been it twenty percent of those who are having lost عالت otros but again we don't want our best top academic institutions to be penalized it's why we have exemptions for masters and phd students because those are the bright people that we need to uh now you will hear from some provinces quite clearly that there are some trade schools تو منسٹر مارک میلر نے پرائیوٹ کالجز کے حوالے سے جو بات کی ہم نے تفصیلی وہ بات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تاکہ جو بھی پلان کر رہے ہیں اب کینیڈا آنے کے لیے اس سٹورنٹ یا جو اوریڈی یہاں پہ نئے نئے آئے ہیں جو موجود ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ مارک میلر کیا کہنا چاہتے ہیں کیا تو وہ باتیں کلیر لہے ہیں مگر پالیسیز کو چینج ہونے میں کافی کنفیوجن کا سامنا رہے گا اور ابھی سے جو بیراکریسی ہے وہ انہوں نے جو مجھے خبریں ملنے ہیں اپنے ہاتھ کھینچ لیا ہیں فسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے اور پرائیوٹ کالجز جس طرح وہ یہ بتاتے ہیں کہ چار چار پانچ پانچ گناہ زیادہ فیسیں لے رہے ہیں سٹورنٹ سے تو جو ہمارے ریگولر کالجز ہیں کینیڈا کے ان کی نصبت تو یہ بڑے وری سم ایشیوز ہیں اور میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ مارک میلر نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی واضح کیا تھا کہ کئی صوبوں میں یہ جو کیپ لگایا جا رہا ہے بندشیں لگایا جا رہی ہیں سٹورنٹس ویزا کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ سٹورنٹ ویزاز کی صرف بات نہیں ہے یہ امیگریشن کی بھی بات ہے امیگریشن ایک طرف یکرین کی طرف سے تو کھولی جا رہی ہے مگر دوسری طرف سے پابندیاں بھی لگ رہی ہیں کئی دوسرے دیشوں کی طرف سے میں کھل کے کہتا ہوں ساؤتھ ایشیا کے دیشوں کے حوالے سے تو اس میں انٹیگریشن کا بھی مسئلہ ہے سیمیلیشن کا بھی مسئلہ ہے اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں ہم کسی کو خاص ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں مگر اس میں ٹارگٹ کرنے والی بات نہیں اس میں پرائیٹیز کی چینج کرنے والی بات ہے تو وہ یہ جو سب کا سب عمل آگے چل رہا ہے یہ لوگوں کو اب بہت اتیاد کرنا ہوگی کینیڈا جیس سے امیگریشن کے لیے کھلی دعوتیں ملتی تھی اب وہ دعوتیں نہیں اس طرح کی رہی ابھی تو وہ دو سال کی پابندیاں لگا رہی ہیں جو کیٹیگریز ہیں امیگریشن روٹین امیگریشن کی اس پہ شاید کام ابھی بھی روٹین کا چل رہا ہے لیکن میری خبر نہیں ہے کہ ان میں بھی کچھ انسین قسم کی بندشیں ہیں اور اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسے امیگریشن کے اداروں سے رجوع کریں جو آپ کو صحیح سلا دیں جو اس وقت کی تبدیل ہوتی ہوئی نبزیں ہیں اداروں کی ان کو سمجھتے ہوئے آپ کو صحیح سلا دیں تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے لیکن کئی پروینسز ہیں جیسے ہمارا آنٹیاریو کا پروینسز جو سب سے زیادہ پاپولر ہے بیٹش کولمبیا کا پروینسز ہے خاصے پر ساؤدیشن ان دو پروینسز میں پھر ایڈمنٹن میں یعنی البرٹا کے پروینسز میں بھی تیسرے نمبر پر مجھے نظر آتے ہیں مانٹریال یعنی کیوبیک کے پروینسز میں نظر آتے ہیں ان سب میں ہاؤزنگ کرائیسز ہے ان سب میں بہت شدید کٹ ہو رہا ہے سٹوڈنٹس کے لیے چونکہ بات ہم سٹوڈنٹس کی کر رہے ہیں انٹریو میں کوئی ففٹی پرسنٹ سے زیادہ کٹ ہو گا خیر یہ ساری سیچویشن چل رہی ہیں اب پرائم نیسٹر جسن ٹھوڈو اس ساری صورتے آل پر کیا کہتے ہیں ہمارے جو ڈارلنگ بوائی ہیں امیگریشن کے حوالے سے جن کو بہت ووک چاہیے امیگرنٹ سے تو وہ کیا کہتے ہیں امیگریشن کے حوالے سے ان کا بھی ایک ویڈیو کلپ دیکھ لیچے ہمارے کنگیدر کنگ کیونکہ ہمارے کنگ سوڈیو کنگیدر ڈیوی کنگیدر ہمارے کنگیدر کنگیدر تحبید کیونکہ سوڈیو کنگیدر the rigorous ways that it always has that's what gives Canadians confidence about it over the past few years we've seen a massive increase in the number of international students and that's why we are study in the numbers for the next two years so that we can make sure that international students can fully benefit from their time here in Canada and that our system is able to manage and handle them in the right ways. This is part of what a responsible government must do to ensure immigration continues to function smoothly and Canadians continue to support it. تو یہ ہیں ہمارے favorite politician میں quote unquote کہہ رہا ہوں تو جو اپنی political language use کرتے ہوئے بعد وہی کہہ رہے ہیں جو minister immigration نے کی کہ جی ہمارا system اب نکو نکو گیا ہے enough is enough ہو گئی ہے لیکن وہ اس کو بڑے پیارے انداز میں اپنے political جو ان کے فلاوری ورڈز ہیں اس میں بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری international students کی جو limit تھی وہ کافی اوپر چلی گئی تھی اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو قائم رکھیں قائم تو خیر نہیں رکھ رہے 35% تو خود منسٹر immigration نے کٹ کرنے کی بات کی ہے پھر جو یہاں پہ provinces ہیں جیسے ہمارا ontیریو کا یہاں پہ 50% سے بھی زیادہ کٹ ہوگا اور جو پھر back door بیروکریسی نے کام کرنا ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ کٹ ہوگا تو کافی یہ interesting situation ہے mess بھی ہے تھوڑا سا unplanned بھی تھا تھوڑا سا کیا کافی unplanned تھا کینیڈا کو ورک فورس کی زورت ہے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں بالکل ضرورت ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اب جابز نہیں مل رہی بچوں کو لوگوں کو تو اب وہ کیا بات کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر ہماری بات سمجھ سے باہر ہے کہ ایک طرف ورک فورس کی زورت ہے دوسری طرف سے جاب نہیں مل دی تیسی طرف وہ شدید کٹ کر رہے ہیں تو اس ساری سوٹے حال میں جو کینیڈا کی اپوزیشن لیٹر ہے پیر پولیور وہ کیا کہتے ہیں ان کا بھی کھرا کھرا بیان دیکھی ہے کانیڈا کی اپوزیشن پارٹی کانیڈا کے لیڈر پیر پولیور نے اپنی بات کی انہوں نے کہا کہ یہ جو سارے کا سارا میسہ خود یہی منسٹر یہ اس وقت مارک میلے رہے ہیں سے پہلے ایک منسٹر ہوتے تھے میگریشن کے وہ کہتے ہیں کہ انہی منسٹرز نے اور اس ہی سرکار نے کیا ہے تو میں اسے اگری کرتا ہوں جو پیر پولیور بات کر رہے ہیں یہ جو میس ہے یہ جو ان پلینڈ قسم کا پورے کا پورا دھانچہ بنایا انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے وہ بھی بیچاریاں پرشان ہو گئے ہیں اتنی بڑی تعداد میں آ چکے ہیں اب ان کو اس دیش میں بیٹھ کے کوئی نو کوئی اپنے رستے نکالنے ہوں گے تو یہ میس بہرحال اسی ہی لبرل سرکار کا ہے اب اسی لبرل سرکار کے جو پارٹن ہے جگمیت سنگھ صاحب وہ کیا کہتے ہیں ان کی بھی بات سن لیجے تو جگمیت سنگھ صاحب اپنی سیاست کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میس بھی لبرل سرکار کا ہے اس پہ جو پنشمنٹ ہو رہی ہے وہ سرکار کا مل لیا ہے تو جگمیت سنگھ صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ پھر کیوں اس سرکار کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے کلیشن رکھا ہوا ہے اپنے پولیٹیکل بینیفرٹس کے لیے چھوڑ دیجئے کلیشن اس سرکار کے ساتھ اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ نظر آتا ہے آپ بار بار اگر فوڈ پرائیسز کی بات ہو ہارزنگ کرائیسز کی بات ہو امیگریشن کے میس کی بات ہو آپ فٹ سے ٹوڈو کو کر دیتے ہیں مگر اس کے بعد آپ ٹوڈو صاحب کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جپیاں ڈال رہے ہیں تو اینی ہاو یہ پولیٹکس ہے اور اس پولیٹکس کے نتیجہ میں جو پنش ہوتے ہیں وہ جنتہ ہی ہوتی ہے اب میں بالکل آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہمارا ایک شہر بالکل ہمارے سٹوڈیو کے ساتھ ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے برامٹن جس کا چرچہ آپ بھارت میں بیٹھے ہوئے پاکستان میں بیٹھے ہوئے بہت سنتے ہیں ساؤٹیشن کا گڑھ ہے اس کے جو میر ہیں پیٹرک براؤن انہوں نے بھی کہہ دیا آپ دیکھئے گا سکرین پہ کہ پیٹرک براؤن صاحب بھی برامٹن میر کالز پور انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کیپ انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا اور وہ کئی مہینوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے شہر میں وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ برامٹن میں وہ کہتے ہیں کہ جگہ نہیں مل رہی بچوں کو رہنے کے لیے بیسمنٹ میں سولہ سولہ بچے رہ رہے ہیں تو یہ باتیں برامٹن کے میر بھی کر رہے ہیں تو یہ ہے سچویشن اس وقت کینیڈا میں سٹوڈنٹس ویزا کے لیے میں آخر میں اپنے ولاگ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک بار پھر آپ سے کہوں گا کہ جو بھی ساؤتھ ایشیا سے آنا چاہ رہے ہیں چاہے وہ سٹوڈنٹس ویزا کے لیے چاہے وہ امیگریشن کے پرپس کے لیے وہ جو یہاں کے آرثرائز ایجنٹس ہیں جو آرثرائز کنسلٹینسی کی فرمز ہیں ان سے رابطہ کریں اور وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ایسے اداروں سے رابطہ نہ کریں جو بھارے اور پاکستان بنگلہ دیش میں ہیں جو ایجنٹی کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے کینیڈا کے اندر کے اس وقت کتنے حالات مختلف ہیں وہ ایسے اداروں سے بات چیت کریں جن کو ان کا پتا ہے میں نے بیچ میں لائٹو ایمیگریشن کی بات کی تھی آخر میں میں پھر لائٹو ایمیگریشن کی یہاں پہ بات کر دوں گا یہ ایک ون اف دا جو ہیں ادارے کنسلٹینسی کی کمپنیاں ہیں جو آپ کی صحیح طور سے مدد کر سکتے ہیں تو آپ لائٹو کا تو خیر ایڈ ہی تصور کیجئے اس میں لیکن میں اس لائٹو کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ مشورہ بھی دے رہا ہوں کہ جو بھی ادارے یہاں پہ ہیں جن کے ساتھ آپ کام کرنا چاہتے ہیں اپنی ایمیگریشن سٹوڈنٹس ویزا کے لیے وہ آتھرائز ہونے چاہیے تو آپ اس پہ نگاہ رکھیں اپنی حمدی آپ کو انفارم کرتے رہیں گے کہ کینیڈا میں ایمیگریشن کے حوالے سے سٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں تاکہ آپ صحیح رستے پہ اپنے آپ کو ڈال سکیں آج کی باتچیت آج کا ولاغ میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت دھنیواد اور آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ٹیک ٹی وی کی اپس انڈرویڈ ایپل راکل اور ایمازون فائیب پہ ڈاؤن لوڈ کر کے ہمارے اسی طرح کے انفرمیٹیو ولاغز انٹرٹینمنٹ نیوز اور ویوز ٹونٹی فور سیمن ووچ کر سکتے ہیں موسیقی